دنیا ادب یعنی لٹریچر میں جب کبھی بھی لوگ داستانوں اور قصے کہانیوں کا ذکر آتا ہے تو الف لیلہ کی ہزار کہانیاں لازمی طور پر ہمارے ذہن میں آتی ہیں کیونکہ یہ وہ دلچسپ اور مانیخیز کہانیاں ہیں جن میں ہمارے لئے تفریح اور نصیحت کا سامان موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مشہور کہانیاں کس طرح کیوں اور کن حالات میں اور کس نے لکھی یا سنائی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کو سننے کے بعد آپ ان کی مصنف کی ذہانت کی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے دوستو ان کہانیوں کی وجہ تخلیق ایک بادشاہ شہریار ہے جس کا دور حکومت کے بارے میں تو معلوم نہیں لیکن یہ بات مکمل طور پر درست ہے کہ اس کے پاس ایک وسیع عریض سلطنت تھی جس کی سرحدیں اشیاء خطوں سمیت یورپ سے ملتی تھی ویسے تو یہ کامیاب حکمران اور بادشاہ تھا مگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ یہ عورت ذات سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا جس کی وجہ اس کی اپنی اور اس کے بھائی کی بیوی تھی یعنی اس کی بھابی ہوا کچھ یوں کہ ابتدائے جوانی میں اس کی بیوی جس کا نام معلوم نہیں ہے اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی کیونکہ اس کے تعلقات محل کے ایک بورچی سے تھے اس غم اور غصے میں بادشاہ نے اس کی گردن کٹوا دی یعنی اپنی بیوی کو قتل کروا دیا اور دوسری عورتوں سے بھی نفرت کرنے لگا اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے چھوٹے بھائی جس کا نام شاہ زمان تھا اس کی بیوی نے بھی اپنے شہر سے بے وفائی کی اور اس نے بھی اپنی بیوی کو قتل کروا دیا یوں اس بادشاہ یعنی شہر یار کو عورت اور خاص کر بیوی کے رشتے سے مکمل طور پر نفرت ہو گئی اور اس کا اس رشتے سے اعتبار ہی اٹھ گیا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دنیا کی ہر عورت اور خاص طور پر دنیا کی ہر بیوی بے وفا ہوتی ہے اس پر اس نے اس رشتے سے انتقام لینے کا فیصلہ شکر لیا یوں بادشاہ نے اپنے ایک خاص وزیر جس کا نام جافر تھا اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ ہر روز شام کو ایک کماری لڑکی اس کی یعنی بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے گا بہت عرصے تک یہ کام ہوتا رہا اور وزیر روزانہ کی بنیاد پر ایک کماری لڑکی بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا بادشاہ ایک رات کے لیے اس لڑکی سے شادی کرتا رات اس کے ساتھ گزارتا اور اگلے صبح بغیر کوئی بات اور وجہ بتائے اس لڑکی کو قتل کروا دیتا یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا یہاں تک کہ نوبت جہاں ان پہنچی کہ سلطنت کی کماری تمام لڑکیاں ختم ہو گئیں یا پھر ان کے والدین نے اپنی کماری لڑکی کو دور دراز علاقوں میں پھیجوا دیا تاکہ وہ بادشاہ کے عذاب اور عطاب سے بیسکیں یہ تمام طور صورتحال اس وزیر یعنی جعفر کے لیے بہت ترشان کنی تھی کیونکہ بہت زیادہ تلاش کے بعد بھی اس کو کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں مل رہی تھی جس کو وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا چنانچہ ایک روز اس نے بادشاہ کے حضور عرض کیا کہ جناب اب کوئی بھی کماری لڑکی سلطنت میں موجود نہیں ہے اور آپ کو یہ سلسلہ ختم کر دینا چاہیے یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اگر اس کی خواہش پوری نہ کی گئی یعنی کوئی کماری لڑکی اس کی خدمت میں پیش نہ کی تو وزیر کی گردن اڑوا دے گا تو جناب اتنی باتیں سننے کے بعد آپ یقیناً یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے یعنی اس تمام تر واقع اور اس بات کا الف لیلہ کی کہانیوں سے کیا تعلق ہے تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں بادشاہ کا یہ حکم سننے کے بعد وہ وزیر یعنی جعفر نہایت غمگین حالت میں اپنے گھر آیا گھر والوں نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے تمام بات گھر والوں کے سامنے رکھ دی اور ان کو بتایا کہ کل یقیناً وہ بادشاہ کے حکم سے قتل کر دیے جائے گا اس بات پر اس کی بیٹی آگے آئی اور اس نے کہا کہ اببا جان آپ فکر نہ کریں میں آج ہی بادشاہ سے شادی کروں گی اور آپ کی جان بچاؤں گی مگر جعفر نے کسی بھی طور پر اس بات کو قبول نہ کیا یعنی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی بادشاہ سے شادی کرے کیونکہ اس کو علم تھا کہ اگلے ہی روز صبح اس کی بیٹی کو بھی قتل کر دیے جائے گا اور اگلے روز جب وہ دوبارہ لڑکی نہیں تلاش کر پائے گا تو اس کو بھی مار گئے جائے گا یعنی اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنی بیٹی کو بھی اور خود کو بھی قربان کر دے گا لیکن اس کی بیٹی نے اس کی بات نہ مانی اور اس نے شام کو محل میں پہنچ کر بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے کا اعلان کر دی یوں اس لڑکی نے محل میں پہنچ کر بادشاہ کے ساتھ شادی کر لی اور رات اس کے ساتھ گزاری اگلی صبح جب جلال لڑکی کی گردر اٹھانے کے لیے پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ آج اس کو قتل نہیں کروانا چاہتا اور یہ کہ کل تک انتظار کیا جائے لیکن جب دوسری صبح جلال دوبارہ اس لڑکی کو قتل کرنے کے لیے پہنچا تو بادشاہ نے دوبارہ اس لڑکی کو قتل کروانے سے منع کر دیا اور کہا کہ جب تک وہ حکم نہ دے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ سلسلہ پہلے دنوں تک پھر ہفتوں مہینوں اور پھر سالوں تک دراز ہوتا چلا گیا یعنی کئی سالوں تک جلال روز کی بنیاد پر آتا رہا لیکن بادشاہ روز کی بنیاد پر اس کو کہتا کہ اس کو کل قتل کیا جائے گا اور آج اس کو بخشا یہ لڑکی یعنی وزیر جعفر کی بیٹی کا نام شہرزاد تھا اس کی عمر محض سترہ سال تھی لیکن اس نے اپنی ذہانت اور سمجداری سے اس رات نہ صرف اپنی بلکہ اپنے جیسی بہت ساری دوسری لڑکیوں کی زندگی بھی بچا لی اور بادشاہ کو بھی مزید خون ریزی سے روک دیا دراصل ہوا کچھ یوں کہ جب اس نے آدھی رات کا وقت بادشاہ کے ساتھ گزار لیا تو آدھی رات کے بعد اس نے بادشاہ کو ایک کہانی سنانا شروع کی جو بہت دلچسپ تھی اور بادشاہ کو اچھی لگی اس نے رات بھر یہ کہانی بادشاہ کو سنائی اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت یہ کہہ کر کہانی اتوری چھوڑ دی کہ وہ اس وقت کے بعد کہانی کو مکمل نہیں کر سکتی اور ساتھ یہ عرض کیا کہ اگر بادشاہ اس کی زندگی بخش دے تو وہ اگلی رات اس کہانی کو مکمل کرے گی یعنی اس کا انجام بادشاہ کو سنائے گی چنانچہ بادشاہ کو جو کہانی اچھی لگ رہی تھی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا انجام بھی سن لے اس لیے اس نے اگلی صبح یہ حکم دیا کہ بادشاہ کے حکم کے تحت اس لڑکی کو آج صبح قتل نہ کیا جائے بلکہ ایک روز کے لیے اس کی جان بخش دی جائے اگلی رات اس لڑکی نے اس کہانی کو وہیں سے شروع کیا جہاں پہ اس نے ختم کیا تھا اور رات بھر بادشاہ کو کہانی سنانے کے بعد اس کا انجام بھی بتا دیا لیکن جب اس نے پہلی رات والی کہانی مکمل کی تو اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری کہانی بادشاہ کو سنانا شروع کر دی یعنی ایک نئی کہانی اب بادشاہ کے سامنے تھی پہلے روز کی طرح جب دوسری رات کو بھی صبح صادق کا وقت ہوا تو لڑکی نے یہ کہہ کر کہانی روک لی کہ وہ اب صبح صادق کے بعد اس کہانی کو مزید جاری نہیں رکھ سکتی اور اگر اس بادشاہ کو یہ کہانی پسند ہے اور وہ اس کا بھی انجام سننا چاہتا ہے تو اس کو مزید ایک دن کی محلت لی جائے یوں بادشاہ نے کہانی کا انجام سننے کے لیے مزید ایک دن کے لیے اس لڑکی کی زندگی بخش دی جو سلسلہ آگے چلتا رہا یعنی روز رات کو وہ ایک کہانی ختم کرتی اور اس کے بعد اگلی کہانی شروع کرتی اور اس کو پھر یوں ہی آہستہ آہستہ آگے چلاتی رہی یہ سلسلہ کئی مہینوں اور کئی سالوں تک مسلسل چلتا رہا حتیٰ کہ اس لڑکی نے بادشاہ کو ہزار راتوں تک ہزار کہانیاں سنائیں یعنی کم و بیش تین سال کے قریب اس نے بادشاہ کے ساتھ وقت گزارا اور اس کو ایک ہزار کہانیاں سنائیں بادشاہ کو سلسل ایک ہزار راتوں تک کہانیاں سنانے کے بعد شہرزاد نے اس کو بتایا کہ اب اس کے بعد مزید کوئی کہانی نہیں ہے یعنی وہ بادشاہ کو کوئی کہانی نہیں سنا سکتی لہٰذا اگر بادشاہ چاہے تو وہ اس کو قتل کروا دے لیکن بادشاہ جو ایک ہزار کہانیاں بھی سن چکا تھا اور ایک ہزار راتیں اس لڑکی کے ساتھ گزار چکا تھا اس کو اس لڑکی سے اب محبت ہو چکی تھی لہٰذا اس نے اس کی نہ صرف جان بخش دی بلکہ بہت دھوم دھام کے ساتھ اس کے ساتھ شادے کی اور اس کو اپنی قانونی طور پر ملکہ ہونے کا بھی اعلان کر دیا شہرزاد کی کہانیوں میں دو طرح کے کردار ہوتے تھے ایک تخلیقی کردار اور دوسرے حقیقی زندگی سے حقیقی زندگی کے کرداروں میں سب سے اہم نام مسلمانوں کے خلیفہ حارون رشید کا ہے اس کے علاوہ مشہور شاعر ابو نواز، المستنصر، المستازی اور شیرین کے نام بھی قابل ذکر ہے شہرزاد نے اپنی کہانیوں میں ہر طرح کے موضوعات کو استعمال کیا جن میں بادشاہ کی دلچسپی اور نصیت کا انصر بھی شامل ہوتا تھا اس کی وجہ سے بادشاہ اگلی رات اور اگلی کہانی کا انتظار کرتا تھا اس لڑکی یعنی شہرزاد نے اگرچہ ایک ہزار کہانیاں سنائیں مگر ان میں سے کچھ کہانیاں اور کردار لا زوال ہو گئے اور آج بھی ہم ان کی بازگشت سنتے ہیں جن میں علی بابا چالیس چور، علی دین کا چراغ، سنباد جہازی اور تین سیپ جیسی کہانیاں بہت مشہور ہیں اور دنیا کی ہر سبان اور عدب میں اس وقت موجود ہیں شہرزاد کی چھوٹی بہن جس کا نام دنیا ذات تھا وہ ان کہانیوں میں شہرزاد کی مدد کرتی تھی اور لہٰذا انعام کے طور پر بادشاہ نے اپنے چھوٹے بھائی شاہ زمان جو سمرکند کا حکمران تھا اس کی شادی دنیا ذات کے ساتھ کروا دی اور ان کے باپ یعنی وزیر جعفر کو شاہ زمان کی جگہ سمرکند کا نیا حکمران مقرر کر دیا اردو زبان میں ان کہانیوں کے اس مجموعے کو الف لیلہ جبکہ انگریزی زبان میں اس کو ون تھاؤزنڈ این ون اور کبھی کبار دی اریبین نائٹس بھی کہا جاتا ہے جس میں ہزار کہانیاں وہ ہیں جو شہرزاد نے بادشاہ کو سنائی تھی جبکہ ایک کہانی اس کی اپنی زندگی کی کہانی ہے یوں یہ مجموعہ ایک ہزار اور ایک کہانیوں پر مشتمل ہے جس کو آج ہم الف لیلہ کی کہانیاں کہتے ہیں دوستو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی وزید دلچسپ ویڈیوز بھی آپ اس چینل پر بہت سانی دیکھ سکتے ہیں